بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی بینک سے ڈالر ملنے ہوتے ہیں اور کنٹینر سپورٹ سے کلیر ہوتے رہے تو کسی اجناس میں کھوٹ نہیں بند سکتی کھوٹ صرف اس صورت میں بنتی ہے کہ کنٹینر کلیر کروانے میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مارکیٹ دباؤ کا شکار رہتی ہے ناظرین آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ چنہ اسٹریلیا سے آ رہا ہے اور یہ بھی سنا ہوگا کہ نہیں آ رہا ہے اس میں کوئی جھوٹ والی بات نہیں دونوں میں صداقت ہوتی ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ انویسٹر کو جب ڈالر نہ ملیں تو وہ ڈس ہارڈ ہو کر مارکیٹ میں آواز دے دیتے ہیں کہ کوئی بوکنگ نہیں ہے جب گورنمنٹ کی سپورٹ سے ڈالر ملنا شروع ہو جائیں تو بوکنگ میں دیر نہیں لگاتے کاروبار میں ہر گھنٹے یا ہر دن میں تبدیلیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں کاروباری حضرات حالات کے تبدیل ہونے سے فوراً اپنا ڈیسیجن کو تبدیل کر لیتے ہیں ناظرین چنہ مارکیٹ میں سبر سے کام لیں ان جہازوں سے کچھ اثر مارکیٹ پر ضرور ہوگا لیکن چنہ کی ڈیمانڈ بھی ہے نکاسی ہوتی رہی تو پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں یہ تمام الفاظ سادہ لفظوں میں اور تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد ان کے لیے جو آرتیان یا بروکرز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنے پیٹ کی خاطر دوسروں کا نقصان کروا دیتے ہیں یاد رکھیں کہ حالات کا جیزہ اور ہر خبر سے آگا رہیں لیکن پولیٹیو سوچ کے ساتھ کام کرتے رہیں کوئی کسی کو فیدہ یا نقصان نہیں پچھا سکتا کوئی کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا ملنا وہی ہے جو نصیب میں ہے چنہ کمزور ہو کر پھر حالات بہتر نظر آ رہے ہیں یہ اتار چڑھاؤ لگا رہتا ہے لیکن کبھی گھبرات میں خرید و فروخت نہ کریں لوکل سطح پر کوئی مندہ نہیں ہے انویسٹر کو کراچی پورٹ پر ایک سو چونسٹھ روپے فی کلو گرام خود کو پڑتا پڑ رہا ہے وہ اپنا نقصان کر کے نہیں سیلز کریں گے مارکیٹ میں کافی بہتری کے چانس ہیں مونگ کے حوالے سے بات کریں تو نئی مونگ فیصلہ باد مارکیٹ میں چھ ہزار چھ سو پچاس روپے فی مند کام ہو چکا ہے نظرین دال کا وکرا کم ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بھی چنہ پر اثر پڑ رہا ہے ایک سو انتر والی مارکیٹ ایک سو تریسٹھ چونسٹھ پر آ چکی ہے اگر دال کا وکرا مزید کم ہوتا گیا تو صرف چنہ پہ نہیں بلکہ ہر دال ایٹم پر اس کا اثر پڑے گا دال ماش کو دیکھیں تو دال ماش بھی چار سو روپے مند کم ہوئی ہے مسور دال میں بھی مندہ دیکھنے میں آ رہا ہے دس سے پندرہ جولائی تک وکرا کمزور رہے گا ملرز دال کے حساب سے کام کرتے ہیں اور ٹریڈر وکرے کے حساب سے چلیں تھنکس پر واشنگ اللہ حافظ